مرشا صاحب بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے بیسیکلی یہ کمرہ ایک بائزت جج صاحب کا کمرہ نہیں ہے یہ کمرہ ایک سٹور روم کے طور پر ایلمت کے لیے بنایا گیا تھا جس میں ریکارڈ رکھا جانا تھا لیکن یہاں پہ بدحالی یہ ہے کہ ہمیں اسے بطور عدالت یوز کرنا پڑا ہے ایک سیبل جج کا گریٹ کتنا ہوتا ہے سیونٹین سیونٹین گریٹ جج کے یہ بیٹھنے کی جگہ ہے جگہ ہے ان کے لیے نہیں ہونے چاہیے اور جب جوڈشی کا آفیسر کوئی ہوتا ہے تو اس کا گریٹ نہیں دیکھا جاتا اس کے حکامات دیکھے جاتے ہیں ایک سٹور روم کو آپ نے سیبل جج کو الارٹ کر دیا ہے الارٹ کیا ہوئے اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے کام کرنے پہ مجبور ہے آپ یہ دیکھیں کہ بدحالی یہ دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا کیمرہ ادھا لے کے آئیں یہ آج کی پیشی پڑی ہے وہ کل کی پیشی پڑی ہے وہ آئندہ پیشی وہ پڑی ہے تو صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جائش صاحب کو ہم نے بطورے کلر کیاں پہ کام کرنے پہ آگے ہم چلتے ہیں آگے کی صورتحال سے بھی ہم ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں آگے یہ ہے کوپریٹیو ویلڈنگ اگر آپ کیمرہ اس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو سر ادھر سے کیمرہ ادھر لے کے جائیے گا یہ کوپریٹیو ویلڈنگ جو ہے یہ جوڈیشل ویلڈنگ نہیں ہے یہ قرائے پہ لی ہوئی ہے جس میں سارے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک ججی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت ان کا قرائے ضرور بہر رہی ہے لیکن چیف سیکٹری صاحب کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یا چیف جسی صاحب ان کو آرڈر کریں کہ جوڈیشل کمپلیکس ایک مکمل کمپلیکس بنایا جائے ایک اپنا جوڈیشل کمپلیکس ہونا چاہیے تاکہ ایک تو اس قرائے سے بجائے جائے دوسرا پروپر کورس دی جائیں اچھا اشواق صاحب ابھی حال ہی میں وزیعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں امان اللہ صاحب ان سے ملاقات کی تو اس ملاقات میں کیا کیا جو پہلو ہیں وہ زیر غور آئے دیکھیں اس ملاقات میں وہی روایتی جملے جس طرح ماضی میں بار ایسوسیشن جا کے ملتی تھی وزیراعالہ کو یا وزیراعظم کو تو وہی روایتی جملے ہوتے تھے ہم یہ کریں گے وکلا کی فلاح بے بود کے لیے کام کریں گے لیکن اس پر بھی کوئی عمل اقدامات ہوتے نظر اس لیے نہیں آرہے کہ یہ جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں ایوان عدال سیول کورٹ میں یہ انصاف کی پہلی سیڑھی ہے یہاں سے اسائل کو انصاف ملنا ہے اگر یہی انفرسٹرکچر ان کا نہیں ہوگا اگر ان کو ہی سکھولتے میسر نہیں ہوں گی عدالتوں کی حالت اظہار آپ نے دیکھی تو پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ تک تو اسائل ویسے ہی جاتے جاتے اور اس کو صدیان لگ جائیں گی جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے ناظرین انفرشنیٹلی ایک بینولو قوام ادارے کی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ایک ایوریج کیس کے حل ہونے کی جو ایوریج مدد ہے وہ پندرہ سے بیس سال ہے اور یہ کہتے ہوئے مجھے کافی افسوس ہو رہا ہے کہ پندرہ سے بیس سال کیوں ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ابھی جو انٹرنیشنل میہار ہے تو ایک جائج صاحب کے پاس تیس کیسز منتھلی ہونے چاہیے ہمارے ایک جائج کے پاس ایک جائج صاحبان یہاں پہ بلکہ ایسے سیول جائجز بھی موجود ہے جن کے پاس اٹھارہ سو کیسز ہیں اٹھارہ سو کیسز اور عام روٹین میں جائجز صاحبان کر رہے ہیں کسی بھی جائج کے پاس ایک ہزار سے کیس کم نہیں ہے یعنی وہ فیملی جائج ہو گارڈین جائج ہو یا سیول جائج ہو ایک ہزار سے کم کیسز نہیں ہے یعنی ایک تو ججز کا اتنا فکدان ہے اور اوپر سے ان کو جو سہولیات دی جاتی ہیں یہاں پہ آج آپ آئی ہیں بیسکلی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ججز کا فکدان کیوں ہے پرڈیوز کرنے میں پاکستان ججز کرنے میں فیل ہے یا پھر ججز بن نہیں رہے ہیں بنائے نہیں جا رہا ہے پرموشنز نہیں دی جا رہے ہیں بیسک مسئلہ کیا ہے بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس بندے کو جس عوضے پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کو عزت نہیں دیتے ہم کوپریٹیو بیلڈنگ میں چلتے ہیں باقی کی گفتگو ہم مہیں جا کے کرتے ہیں ناظرین کچھ بنیادی سہولیات کے حوالے سے میں آپ کو یہاں کی صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں واشرومز کا ذکر ابھی کیا وکیل صاحب نے وہ دکھاؤں گی آپ کو لیکن پانی کے لیے یہاں پر فیلٹریشن پلانٹ تو لگا ہے لیکن کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تمام اس میں جو کولر لگے ہیں یہاں پر پانی نہیں ہے یہ پیچھے آپ فنگس دیکھ سکتے ہیں دیوار پر کتنی زیادہ شدید قسم کی فنگس ہے کہ یہاں پر اگر پانی آ بھی رہا ہوگا تو کسی کا پانی پینے کو دل نہیں کرے گا تو بہت مایوسکون صورتحال ہیں دیواریں بہو سیدھا ہیں بیلڈنگز بہو سیدھا ہیں اب ہم انٹر ہو چکے ہیں لڈی اے کورٹ کے اندر اور یہ ایک سرنڈر نمہ یہاں پر کوریڈورز بنے ہیں اور کافی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر خطانہ خاصتہ یہاں پر آگ لگ جاتی ہے تو پھر ایگزٹ کے لیے نہ تو جگہ ملے گی نہ تو بندہ بچے گا نہ ہی ریکارڈ بچے گا شواق صاحب ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سٹرائل کورٹس ہیں ان کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے بیٹھنے کے لیے پروپر جگہ نہیں ہے وائچ روم کی کمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اہم ہیں ایک تو یہاں پر بجلی کا جو نظام ہے وہ پوری طرح سے بحال ہر وقت نہیں رہتی اور دوسرا پینے کا صاف پانی یہاں پر نہیں ہے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ بعض جگہوں پر وکلا نے جو سینئر وکلے انہوں نے ڈونیٹ کی ہوئے ہیں وائٹر پمک تاکہ لوگ صاف پانی پی سکیں لیکن اس کو بحال رکھنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا انتظامیہ کے جانب سے تو میں سیکٹری صاحب سے پوچھنا جاؤں گا سر آپ نے یہ جو سارے چیزیں ہیں یہ بار کی سطح پر حکومتی سطح پر کتنی بار اٹھائی ہیں بہت کیا اس کا قحب بنا ایکچلی میں جب سے اقتدار میں آیا ہوں میری دو دفعہ میٹنگ چیف جشتر صاحب پاکستان ساتھ انہوں نے آرڈر بھی کیے اپنے ریسرار کے ذریعے پھر ایک دفعہ میری چیف سیکٹری اور تمام انٹریر سیکٹریز مجود تھے وہاں پہ اوم سیکٹری بھی مجود تھے وہاں پہ ہوئی پھر انہوں نے ہمیں جو ہے آگے ریفر کر دیا کمیشنر صاحب کے پاس کمیشنر صاحب نے کیا کیا ایک میٹنگ کی وہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہم ان کے پاس بیٹھے رہے سر یہ نیا اور پرانا پاکستان شکل ایک ہی ہے ان میں اگر ہماری حالت کے حوالے سے آئے تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کوئی ایسی سہولت پاکستان آپ کے لئے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آیا آج سے پہلے بھی الڈی اے یہ کرایا اس کا ہم بھر رہے تھے یہ بلکہ آپ ہم مطلب سے مراد ہے کہ جوڈیشری جوڈیشری سیگمنٹ جو ہے وہ الڈی اے بلڈنگ کا کرایا دیتی ہے وہ اپنی طرف سے اگر ہم نے ایک ٹوٹی بھی لگانی ہے تو ہمیں پہلے الڈی اے حکام سے اجازت لینی پڑتی ہے یعنی یہ پچھلے دنوں یہاں پہ یہ پانی کی سیچویفیشن ہوئی یہ آپ دیکھیں اور یہ سارا پانی جو ہے یہ سارا واش رومز کا پانی ہے یہ سوری یہ سارا یہ سارا جو پانی ہے یہ ان واش رومز کا ہے ہمیں یہ رپیر کروانے کے لئے بھی دو ماہ لگ گئے دو ماہ اس لئے لگ گئے کہ پہلے ہمیں الڈی اے حکام کو مطلع کرنا پڑا کہ جناب آپ کی بیلڈنگ میں یہ مسئلہ ہے یہ سامنے کچن ہے یہ واش روم یہ واش روم ہے واش روم میں وارٹر کولر ہے پینے کے لئے ایچلی اس سیچویشن یہ ہے ان کو واش روم بعد میں بنایا گیا ہے اور یہ جتنے ججز ہیں اس پلور کے یہ سارے مل کے یہ واش روم استعمال کرتے ہیں یہ ججز کا واش روم جس کے لئے اور ججز کو یہ واش روم لگ سے نہیں ہے یہاں پر جو جج ہوگا وہ فی میل ہے یا میل ہے وہ یہ واش روم یوز کرے گا تو فی میل کو اندر جانا کیونکہ فی میل تو یوز کرتی ہیں تو پھر میں تو جا سکتی ہوں اندر تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی حالت کیسی ہے اور اندر مجھے یہ دیکھ کہ حیرانی ہو رہی ہے پانی کا پینے کے پانی کے لئے یہ یہاں پر کولر بھی ہے اور اوپر آپ بہت سیدگی دیکھ سکتے ہیں اس کی دیواریں اور یہ صورتحال ہے یہ ہمارے موشے میں جو ایک جج ہے وہ اس طرح کا واش روم استعمال کرتا ہے بہت سے ججز جو صاحبان ہیں فی میل ہیں یا میل ہیں ان کو بہت سے پرابلمز ہیں کیونکہ سیونٹی ججز یہاں پر مجود ہیں اور ہر فلور پر اس طرح کے واش روم بھی نہیں ہے پانی یہاں سے پینے گی پانی جو ہے یہاں پر پینے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے بیسیکلی ایک بڑا ٹینک موجود ہے ایڈیا کا مجھے کمبینیشن مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ پینے کے پانی کا جو کولر ہے وہ واش روم میں رکھا ہے بیسیکلی یہ واش روم کا ہے ہی نہیں یہ کولر باہر فکس کیا گیا تھا لیکن باہر کیونکہ پانی کا نظام ہی ایسا نہیں ہے اب ججز صاحبان کیا سائلین کیا وکلا کیا وہ سارے مجبور ہے یہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں اندھے جا کے پیتے ہیں اندھے جا کے پیتے ہیں چلے آئیے ہم باہر چلتے ہیں مجھے صاحب آپ آگے آئیے گا اور ناظرین نے یہ آپ کو صورتحال دکھائی ہے واش روم کی اور بہت افسوس کے ساتھ کہ فیمل ججز صاحبان اور میل ججز صاحبان جو ہیں وہ ایک ہی واش روم استعمال کرتے ہیں اور اسی واش روم میں پینے کے لیے کولر بھی لگا ہوا ہے اور بھی آپ کیا دکھائیں گے ہمیں یہاں پہ مجھے صاحب اور چیزیں کیا یہاں پر ججز کی تعداد کتنی ہے یہ مجھے بتائیے LDA میں جو ججز کی تعداد ہے 70 ججز آر ورکنگ ہے اور 70 ججز کے لیے ٹوٹل اگر واش روم کی تعداد آپ دیکھیں یا ان کے بیٹھنے کی یہ آپ کہیں تو یہاں پہ کچھ ایسے ججز صاحبان ہیں کہ ان کے کوٹ روم میں فیملی ججز کا وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے کوٹ روم میں دوسری پارٹی کا اور ایک دوسری پارٹی کا ابھی آپ نے کوٹ دیکھی اس کوٹ کو اگر مکمل آپ دروازہ کھولے تو وہ دروازہ مکمل نہیں کھولتا تھا یہ تھا کہ مرشت صاحب اندر گئے ہیں اور میں اور کیامرامین اور عشواق صاحب کے جانے کی جگہ ہی نہیں تھی تو وہ باہر کھڑے ہو گئے بجہ کیا ہے بجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ججز کو فسیلیٹیٹ نہیں کر رہے جس کی بڑے سے انصاف میں سائکلوجیکل طور پر ایک امپیکٹ پڑتا ہے کہ اگر آپ کمفرٹیبل زون میں نہیں بیٹھے تو آپ کس طرح سے ذہنی سکون سے کوئی فیصلہ کریں گے نہ فیصلے ہو رہے ہیں مقدمات میں ڈیلے ہو رہی ہیں سارا معاملات اس وقت سے ہو رہا ہے جو بیسک ناظرین بنیادی طور پر جب ہم کسی بھی مقدمے کا اندراج کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا کیس جس عدالت میں آتا ہے اسی عدالت کا احوال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ الگ کی بات ہے وہ ایک بہت بلند درجات ہیں اور بہت سپریم درجات ہیں جہاں پر جاتے جاتے نہ تو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں وہاں پر اور اگر جاتے بھی ہیں تو وہاں پر کیسز حل ہونے اور وہاں کے سسٹم کی الگ ہی بات ہے ہم بنیاد کی بات کر رہے ہیں بنیاد اگر ایسی ہوگی تو پھر کیا ہوگا بلکل جی دیکھیں بنیاد مثال کے طور پر آپ نے کرے ایک کیس دائر کیا ہے چاہے وہ ڈسمیس ہوتا ہے یا آپ کی حق میں ہوتا ہے تو پھر آپ نے اپیل کرنے سیشن کوٹ پھر ہائی کوٹ پھر سپریم کوٹ تو اس کا مطلب یہ کہ بنیاد تو یہی ہے تو بنیاد جہاں سے شروع ہو رہی ہے اگر وہ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر یہ سسٹم کیسے بہتر ہوگا لیکن یہاں پر میں مرسل صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی نئے پاکستان نے ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو آپ ہرتالیں کب سے ختم کر رہے ہیں کیونکہ آئے روز ہرتال کی ایک ایک فیکٹ ہے کہ ہرتال کی وجہ سے سائلین کو مشکلات کے سامنا رہتا ہے کیا معاملات ہیں آپ کے پولیس کے ساتھ جو آپ ہرتال پہ چلے جاتے ہیں اچھا پورے سٹنیور میں جو لہور بار نے ٹوٹل دو سٹریکس کی یہاں پہ تو مورے تیار ہو چکی تھی مورے لگتی تھی ہرتال کی فائلوں پہ لیکن ہم نے اس چیز کو کڈنم کیا ایون کہ جس دن ہمارے ایک مقلہ شہید بھی ہوئے تو ہم نے اس دن بھی ہرتال نہیں کی ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم ہرتال گروپ جو ہے اس کو سخت سے ناپسند کرتے ہیں ابھی پنجاب بار کونسل کسی بھی معاملے میں ہرتال کر دے اور ہمیں وہ لگے کہ وہ غیر ضروری ہے ہم کئی بار اس کو اون بھی نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہمارا کئی دفعہ ڈیفرنس کرییٹ بھی ہوا ہے پنجاب بار کونسل سے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی سمیرنٹی کے حوالے سے اس کو چیک نہیں کرتے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ایک ہرتال کی وجہ سے یہاں پہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کے درمیان سائلین ایفیکٹ ہوتے ہیں ایک دن کی ہرتال سے ایک دن کی ہرتال سے سیول کورٹ کی بات کر رہا ہوں میں سیول کورٹ اور فیملی کیسے سے یہ پچھلے تین چار دن ہم نے دیکھا کہ سیشن کورٹ کے دروازے بند کر دیئے گے شادرہ کی پولیس کا مسئلہ تھا کسی وکیل کے حلا مقدمہ درج ہوا یہ بھی یہ دو تین دن پہلے کی بات آئی ہے وہ جو ایکشل صورتحال ہے نا سر وہ صورتحال یہ تھی کہ ایک ملزمان کو پولیس یہاں سے پکڑتی ہے اسلامپورہ اتھانے سے ان کی بیلے خارج ہوتی ہے پولیس ان کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے ان کے اوپر ایک اور ایف آئی آر ہوئی انہوں نے ایک وکیل صاحب کے ناک کو توڑ دیا ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ان کے میڈیکل ہوا اس پہ اوپر ان پہ ایف آئی آر ہوئی جس میں تین سو چوبیس بھی لگی ہوئی تھی اور یہ ناک کی ہڈی ٹوڑنے والا کون تھا وہ ملزمان مشہور اشتہاری تھے شادرہ سائیڈ کے اب اس پہ کیا ہوا اس سے پہلے بھی ان پہ ایک ایف آئی آر موجود تھی چار سو چالیس کی جو کہ نون بیلیبل ہے اس میں ان کی زمانت منسوخ ہوئی ادم پیروی زمانت خارج ہوئی لیکن پولیس ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور ان کی گرفتاریاں نہیں ڈالی اچھا اشفاق صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو مریضوں کے لوہائیکین تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور یہاں پہ جو بکلا ہیں ان کو جو اشتہاری ملزیمان ہیں وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں مطلب سیف کوئی نہیں ہے جورنلسٹ کو بھی مار پڑتی ہے اچھا ناظرین یہ اوپر لکھا ہے ایکزٹ اور یہاں پر یہ فائر علام ہے یہ فائر کٹ ہے یہ فائر کٹ ہے اس کے اندر دو سلنڈرز ہیں اور اس کے ایک سپائری بھی ہم پڑھ لیتے ہیں چلیں ایک سپائر نہیں ہے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے یہ جو علام کا سسٹم ہے یہ ہر جمعیرات کو چیک ہوتا ہے لیکن پروپر ایکزٹ وے ہی نہیں ہے اوپر تو لکھا ہے ایکزٹ کیمرہ میں دیکھا دیں اوپر ایکزٹ لکھا ہے اور ایکزٹ کے آگے آپ خود چیک کر لیں کہ ایکزٹ کہاں سے ہے اگر فرض کریں جہاں پہ آپ اور میں کھڑے ہیں یہاں پہ ہی آگ لگ جائے تو ایکزٹ وے کس طرف ہونا چاہیے دھوکہ دینے کے لیے لگا ہے مطلب جو آگ میں جل رہا ہوگا وہ ایکزٹ کے نشان کی طرف بھاگے گا اور اس کو ایکزٹ پوائنٹ نہیں ملے گا تو اس کو نفسیاتی طور پر کتنا اتر رہے گا نہیں دیکھیں اسی دھوکے کی وجہ سے جب LDA کی مارت میں آگ لگی تو لوگوں نے ملازمی نے اپنے چھلانگیں لگا کر جان دے دی اور بعض لوگ آگ میں جھلوس گئے اور قیمتی ریکارڈز آیا ہو گیا صرف اسی ایکزٹ کے غلط نشان کی وجہ سے تو جیسا سیکٹری سے ہم نے بھی کہا کہ یہاں پر تو ایکزٹ ہے ہی نہیں یہ نشاننات ضرور لگائے گئے ہیں تو یہ دھوکہ دینے کے مترادیف ہے یہاں پر ایکزٹ وے نہیں ہے ایکزٹ وے انہوں نے لگایا ہے یہ مین کوریڈور کی طرف آ رہا ہے اب وہ سامنے ایکزٹ وہ دیکھیں ایکزٹ وہ ایکزٹ چل رہا ہے اور وہاں سے سامنے مین وال ہے آگے راستہ نہیں تو ایکزٹ جائے گا کہاں سے ایکزٹ تو ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مین ڈور ہے اور ایکزٹ کے لیے سیپریٹ چھوٹا دروازہ کوئی موجود ہو یہاں سے آپ پیچھے کی طرف اگر کیمرہ لے کر جاتی ہیں تو یہاں سے کیمرہ دیکھیں وہ پیچھے ایک کورٹ روم ہے اس کورٹ روم کے پیچھے ایک دیوار ہے اب دیوار کے پیچھے کوئی ایکزٹ ہے ہی نہیں چلیں گے ناظرین ہم آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں کورٹ ایک ایسی عمارت کا نام ہے جہاں پر دستاویزات کی بھرمار ہوتی ہے جہاں پر فرنیچر کی بھرمار ہوتی ہے اور فرنیچر دستاویزات یعنی کاغذ دو ایسے مچیریل ہیں جن کو آگ بہت باہو بھی پکڑ لیتی ہے اور آگ کی اور فرنیچر کی اور کاغذات کی آپس میں دوستی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہاں پر آگ لگ جاتی ہے خدا نہ خاصتہ یہاں پر آگ لگ جاتی ہے تو پھر ایکزٹ کے نشانات کے پیچھے لوگ بھاگیں گے ہی ان کو ایکزٹ ملے گا نہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد آپ کو مزید بھی حقائق سے آگاہ کریں گے اب ہمارے ساتھ ضرور رہیے